Welcome to Falcon Axle Academy میں ہوں Kivil VJ اور میں آج آپ کو MS Axle کا لیکچر نمبر 57 پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کچھ سپیشل کمانڈ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو شیٹ کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک یہاں پہ ریکارڈ شیٹ ہے اور اس کے اندر کچھ سیل خالی ہیں یعنی کچھ ٹرنٹس یہاں پہ absent ہیں اور جو خالی سیل ہیں تمام خالی سیل کے اندر ہم ایک ہی بار absent رائٹ کرنا چاہتے ہیں ان تمام خالی سیل کو فائنڈ کرنے کے بعد اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ ہم نے ایکسل میں جو ہم فارمولاز ایڈ کرتے ہیں تو بعض آپ فارمولاز کے ایررز آتے ہیں تو ان تمام ایررز کو آپ نے ایک ساتھ کے اس طرح سے ریموف کرنا ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس طرح سے ڈیٹا کو رائٹ کر لیں گے پریکٹس کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد تمام سلس کو آپ سلیٹ کر لیں اور کچھ سلس کو آپ درمیان میں سے اپنی مل سے خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو فلال میں نے اس طرح سے ایک شیٹ تیار کی ہوئی ہے تمام ڈیٹا کو میں نے سلیٹ کیا سلیٹ کرنے کے بعد کی بورٹ سے کنٹرول جی پریس کریں گے یا پھر آپ فائنڈ پہ آ کر آپ نے یہاں پہ گوٹو پہ کلک کرنے تب بھی یہی باکس آ کے پاس اوپن ہوگا یا پھر فائنڈ پہ آ کر گوٹو سپیشل پہ کلک کریں گے تب بھی یہی باکس آ کے پاس اوپن ہونے والا ہے تو کنٹرول جی پریس کرتے ہیں اور سپیشل پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بلینکس پہ کلک کرنا ہے اب بلینکس پہ کلک کرنے کے بعد جیسے موقع کلک کریں گے تو تمام خالی سیل ہائلائٹ ہو جائیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ مرپار ٹوٹل پانچ سیلز ہیں جو ہائلائٹ ہو چکے ہیں چار سیلز یہ والے ہیں ایک سیل وہ جہاں سے آپ کا یہ سیل جو بلینک سیل پہلا جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں پہ رائٹ کریں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اپسینٹ اور اس کے بعد کنٹرول پرس کرنا ہے کنٹرول ساتھ جیسے انٹر پرس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ تمام خالی سیل کے اندر اپسینٹ رائٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ایررز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ شیٹ پہ آتا ہوں میرے پاس کچھ یہاں پہ ڈیٹا میں نے رائٹ کیا ہوا کچھ کو میں نے جانبوچ کے ڈلیٹ کیا تاکہ یہاں پہ ایررز ہمارے پاس شو ہو جائے اب اس کے بعد آپ نے اسی ڈیٹا کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے جہاں جہاں آپ نے فارمولاز کو ایڈ کیا اور آپ اس ایررز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے یا تو فائنٹ پہ آئیں گے گو ٹو پہ جائیں گے گو ٹو سپیشل پہ جائیں گے یا پھر کی بورڈ سے کنٹرول جی پریس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سپیشل پہ کلک کرنا ہے سپیشل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے گو ٹو سپیشل کا ڈیالک باکس اوپن ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فارمولاز پہ کلک کریں گے آپ نمبرز کو فائنٹ مت کیجئے ٹیکس کو فائنٹ مت کیجئے لوجیکل کو فائنٹ مت کیجئے صرف ایررز کو ہم صرف ایررز کو فائنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ جیسے ہو کے کلک کریں گے تو ایررز جتنے بھی ہوں گے وہ سارے ہائلائٹ ہو جائیں گے آپ کی بورڈ سے صرف آپ ڈیلیٹ کا بڈن پریس کریں گے تو تمام ایررز یہاں سے ریموو ہو جائیں گے تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر ففٹی سیون جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح سے خالی سیل کو آپ فیل کر سکتے ہیں فائنٹ کرنے کے بعد اور فارمولاز میں آنے والے ایررز کو آپ کس طرح سے ایزیلی فائنٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کس لیکچر سے ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی